کیونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے بی جے پی نے شور نہیں کیا شور نے کھیل خراب کر دیا کیا کانگریس کا شور زیادہ مچ گیا کی اور جیت گئی کانگریس بلکل اور دیکھیں شور مچانا بھی ایک کلا ہے شور مچا کے اس کا فائدہ اٹھانا بھی ایک کلا ہے یہ انہوں نے لگاتار بی جے پی نے اس کلا میں مہارت حاصل کر دی ہے جس طرح سے وہ شور کرتے ہیں اور جگاتار چناو جیتے ہیں ان کو اس کی مہارت ہے اس بار وہ کھیل کانگریس نے کرنا چاہا اور ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو بات بھی کی کہ کس طریقے سے وہ پارٹی جس نے دوہزار نو دوہزار چودہ کا جب چناو لڑا تو اپنے سلوگن میں موڈی موڈی دو بار لکھا اریانہ میں بھی موڈی سرکار ایک بار پھر موڈی سرکار اس بار نہیں موڈی جی کا نام تھا ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی نے وہ کھیل کھیلا اور اس کو سائلنٹلی کھیلا کانگریس اس کو سمجھ نہیں پائی مطلب رن نیتی کا ذکر کر رہے تھے رہمان آپ کے آنے سے پہلے درمیندر پردھان اور امیت شاہ کی رن نیتی وہ ساری گوٹیاں انہوں نے بڑی صحیح سیٹ کی جو پتہ نہیں لگ پایا ایک عام اوبزوربر کو اب یہ رن نیتی تھی کی پردھان منتری جو سویم ریلی کرنا چاہتے ہیں ڈھیروں ریلیاں کرتے ہیں کبھی پیچھے نہیں آتے ڈھلی جو کہ راج بھی نہیں ہے پورن وہاں بھی چھے ریلیاں کرتے ہیں ہریانہ میں چار ریلی کر کے وہ چھک گئے مطلب وہ یہ رن نیتی رہی یا ان کو سمجھانا رہا یہ ایک سوچنے والی بات ہے اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی پر یہ ایک بڑی بات یہ دیکھ کر سامنے آئے کہ انہوں نے اس بار یہ بدلاو کیا اور وہ بدلاو یہ دکھا رہا ہے کہ موڈی جی کا چہرہ نہیں چلے گا موڈی جی کا نام نہیں چلے گا ان کی ریلیاں بھی نہیں چلیں گی اور شاید اس لیے وہ موڈی جی کا نام وہاں نہیں آیا یہ ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ فائزے میں آیا پر جو بیک فٹ پر دکھتی اور بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ بھئی چار راجوں میں چناب ہونے تھے دو پہلے کروا رہے ہیں دو بعد میں گھبرائے ہوئے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس لیے مہراشتر جارکانباد میں ہوگا یہ دوبارہ سے مومنٹم گین کرتی دکھ رہی ہے بیجی پی بلکل اس کے بعد تو دوبارہ ایک بہت بڑی بہت بڑا مومنٹم گین کرتی ہوئی دکھے گی کہا سور پر اس لیے بھی کیونکہ یہ وہ راج یہ ہے جہاں یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگریس بلکل اس کو آسانی سے جیت لے گی کانگریس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے صرف ہڈا جی کو اپنی اوٹ لینی ہے یہاں تک کانگریس جب مانی بیٹھی ہوئی تھی سوچی ہوئی تھی اس حالت میں اگر جب ہار جاتے ہیں تو بی جی پی کوئی نہیں مومنٹم ملتا کانگریس کو بھی اتنا ہی دھکا لگتا ہے یعنی اس کا اور جو سمی کرن بنتے دکھے تھے کہ بھئی جاٹ دلت ایک ووٹ بینک اور ہم مہراشتر کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں مراتھا دلت مسلمان ایک گٹ جوڑ بنتا دکھے گا اب now nothing can be taken for granted بلکل اور یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ہم لوگ باتچیت میں دیکھے لوگ سوا چناؤں میں سمی کرن دکھائی دیا تب ہی دس میں سے پانچ سیٹے رہ گئیں وہاں دکھائی دیا اور ایسا لگا کہ یہ پروان چڑھے گا لیکن آپ نے اس پر ابھی کہا بھی آپ راکٹے سے بتا پوچھ بھی رہتے کہ کانگریس یہ سیگ گئی ہے کہ ہم لوگ جیتا جیتایا چناؤ رضی اللہ مو پہ آتے آتے کیسے اس کو نیچے گرانا ہے اس کلام مہارت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مہدی پردیش سے بھی زیادہ اور اب یہ خسیانی بلی خمبہ نوچے جی وہ بیٹری فلی چارج کیسے تھی ای وی ایم تین زلوں میں یہ تنتر کی جیت ہے لوگ تنتر کی جیت نہیں ہے بلکل اس میں آپ کا جو کاؤنٹر تھا وہ بلکل صحیح تھا جس کا وہ شواب نہیں دے پائیں کاؤنگریس میں رکھال سے ان کو یہ منتھن کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ نے شیل جا سے بات کی جس طرح سے لگاتا اور شیل جی بولتی رہیں ایک ریسپونسیبل لیڈر کے طرح کیا ان کی یہ ذمہ داری تھی اگر بھوپیندر سے گھوڑا سب سمحال رہے تھے پیٹری آف تھے تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ ٹھیک بیوار کیا تو کاؤنگریس کو پھر سے اپنے گریبان میں جاکنے کی ضرورت ہے جو تھوڑی ایڈوانٹیج جو ٹریکشن جو جوش اتصا آتا دکھاتا کاؤنگریس میں کیا اسے نیوٹرلائز کرنے میں بی جے پی جو بیک فٹ پر دکھ رہی تھی لوگ سبا چناب کے بعد اس سے صاف نکلتی دکھائی دے رہی ہے کیا اور اس کے چلتے اب کیا راجنیتی آنے والے دنوں میں اب دو راجوں میں اور چناب ہونے والے ہیں اور دلچسپ ہوگی اور نیرٹیو کیا بمتا ہے کیا وہ دیکھنے والی بات ہوگی